اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج میں اردو قواعد کی کلاس میں اس میں علم کی پانچ قسمیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اس میں علم کی کتنے قسمیں ہیں اس میں علم کی پانچ قسمیں ہیں سب سے پہلے قسم ہے عرف دوسری قسم ہے خطاب تیسری قسم ہے لقب چوتھے قسم ہے کنیت سب سے پہلے دیکھتے ہیں عرف کس کو کہتے ہیں عرف وہ نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائیں دیکھئے جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ والدین اپنے بچوں کو پیار و محبت سے اصل نام کے وجہے کسی دوسرے نام سے بکارتے ہیں یا بعض دفعہ لوگ نفرت یا حقارت کی وجہ سے کسی کا نام رکھ دیتے ہیں جیسے منی منی کیا ہے پیار کا نام ہے گھر میں کوئی چھوٹا ہوتا ہے یا چھوٹی بچی ہوتی ہے لوگ منی کہنے لگتے ہیں پیار میں اسی طریقے سے دیکھیں کلو کلو کیا ہے حقارت والا نام ہے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں بہت گورے ہوتے ہیں فیر کلر ہوتا ہے ان کا تو دوسروں کو کلو کہہ کر پکارنے لگتے ہیں تو یہ کیا ہے حقارت والا نام ہے اسی طریقے سے دیکھیں گڑو گڑو پیار میں کہتے ہیں معلوم ہوا اور فو نام ہے جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے خطاب وہ عزازی نام ہے جو حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی اور قومی خدمات کے سلسلے میں دیا جائے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے سلسلے میں دیا جائے اس کو کیا کہیں گے خطاب جیسے شمس العلماء اب میں اس کو سمجھا دیتی ہوں جیسے مولوی نظیر احمد اردو کے پہلے نوبل لگا رہے ہیں مولوی نظیر احمد کو علم کی روشنی پھیلانے کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا اسی طریقے سے دیکھیں سر کا خطاب کس کو دیا گیا ہے سر سید احمد خان کو یعنی کسی شخص کو اس کے کارناموں اور خدمات کے سلسلے میں حکومت اعزاز سے نوازتی ہے اسے کیا کہتے ہیں خطاب لقب وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لقب یعنی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی خاص بات یا خوبی ہوتی ہے تو اسی کی بدولت لوگ انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے مثال دیکھیں گے تو آپ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو جیسے حضرت علی کو ان کی بہادری کی وجہ سے شیر خدا پکارا جانے لگا حالکہ ان کا نام حضرت علی تھا لیکن ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو کیا لقب ملا شیر خدا یعنی خدا کا شیر تو بہادری کیا ہوئی ان کی صفت ہوئی تو معلوم ہوا لقب اس کو کہتے ہیں جو کسی وصف یعنی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے تو ان کو کیا کہنے لگے تھے شیر خدا اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کیا تھے امین تھے صادق تھے سچے تھے تو ان کا لقب کیا ہو گیا صدیق تو حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی سچائی کی وجہ سے صدیق پکارا جانے لگا حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا ابو بکر اور لیکن ان کا لقب کیا ہو گیا سچائی کی وجہ سے صدیق ہو گیا شیر خدا صدیق یہ وہ نام ہے جو کسی خوبی یا ذات صفت کی بنا پر رکھے گئے ہیں چوتھیا قسم کونسی ہے کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ بیٹا یا بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے یعنی بعض لوگ اپنے اصلی نام کے ساتھ کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کی ماں کسی کی بیٹی کا ایک جزوی نام لے لیتے ہیں یعنی اس کا ایک حصہ لگا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے کنیت ہوتی ہے مثال کے ساتھ دیکھئے مثلا فاطمہ بنت عبداللہ تو بنت کس کو کہتے ہیں عربی میں بیٹی کو کہتے ہیں تو فاطمہ بنت عبداللہ عبداللہ کی بیٹی کون ہے فاطمہ دوسری مثال دیکھئے ام المومنین مومنوں کی ماں تیسری ام زبیر زبیر کی ماں تو کیا ہے نسبت کی جارہی ہے تعلق سے ان کو پکارا جا رہا ہے کہ کیا ہے یہ زبیر کی ماں ہیں مومنوں کی ماں ہیں تو کیا ہے اس میں ایک تعلق نظر آ رہا ہے محمد بن قاسم تو عربی میں کس کو کہتے ہیں بیٹے کو کہتے ہیں تو کیا ہوا یہ محمد بن قاسم قاسم کا بیٹا محمد تو اس میں محمد کا تعلق کس سے پکارا جا رہا ہے قاسم سے تو یہ کیا ہوگی کنیت اس میں علم کی آخری اور پانچوی قسم کونسی ہے تخلص شائر غزلوں میں یا نظموں میں اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتے ہیں لاسٹ میں دیکھا ہوگا آپ نے اس نام کو کیا کہتے ہیں تخلص کہتے ہیں مثلاً میر اسدللہ خان کا تخلص کیا ہے غالب ہے شیخ محمد ابراہیم کا تخلص جو ہے وہ ذوق ہے یہاں پر ٹائپنگ مسٹیک ہے تو پلیز آپ صحیح سے پڑھ لیجئے گا الطاف حسین حالی کا تخلص حالی ہے مسعود الحسن کا تخلص کیا ہے تابش ہے تو دیکھیں یہ سب کیا ہیں تخلص ہیں غالب ذوق حالی تابش یہ کیا ہیں سب تخلص ہیں سب کے الگ الگ ہیں نہیں کھیل اے داغ یارو سے کہہ دو نہیں کھیل اے داغ یارو سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبا آتے آتے تو اس میں پہلی لائن میں کیا ہے داغ تو یہ کیا ہو گیا تخلص ہو گیا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو بھی سبق میں نے پڑھایا ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے روبرو ہوں گی ایک اور نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ